بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایبریون السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودری آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سپیشل آن سپیشل ٹی وی جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر ایسی باتیں اور ایسے آپ کے سوال و جوابات جو ہمارے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پیارے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں یا جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے یا جہاں تک لوگ ہمیں دیکھتے رہیں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر اٹھنے والے وہ مسائل میڈیکل سے ریلیونٹ وہ پروگرامز وہ سمٹمز وہ علامتیں جو آپ کی باڈی پر رونما ہوتی ہیں وہ آپ میل ہوں یا فی میل ہوں دونوں کیٹیگری کی جس قدر کی بھی بیماریاں آتی ہیں تو ہم نے اپنے پروگرام ہیلتھ سپیشل میں کوشش کی ہے کہ اپنے ایکسپرٹ کو بلا کے انہی کی زبانیں آپ کے مسائل کا حل ڈونڈنے کی کوشش کی ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا یہ ہوگا کہ مرد جو آپ کا فی میل انفرٹیلٹی ہوتی ہے یعنی جو زنانہ بانچپن ہوتا ہے یا بے اولادی کے جو مسائل ہوتے ہیں یا گائنی کے جو ایشو ہوتے ہیں زچے بچے کے جو مسائل آتے ہیں آپ کی لائف کے اندر ان کو کیسے ٹائٹل کیا جا سکتا ہے اور کون سی سپیشلٹی ہے جو اس سارے معاملات کو دیکھتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی کیٹیگری میں جا کے آپ کو گائنی کے کوئی پروبلمز آتے ہیں کوئی ایشو آتے ہیں زچے بچے کے مسائل آتے ہیں بے اولادی کے مسائل آتے ہیں یا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کی لائف کے اندر جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں جو چینجنگ آ رہی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر سمٹومیٹکلی چینجنگ ہوتی ہیں اب اس کے مطابق جب آپ کے آگے کنسیب کرنے کا مرحلہ آتا ہے پرگننسی کے ایشوز آتے ہیں حمل کے معاملات ہوتے ہیں اور ایسی کنڈیشن کے اندر پھر جب آپ کو جا کے کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گائنیکالوجیکل کوئی ایشو بن رہے ہیں یا زچے بچے کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو رکمنٹ کرتے ہیں چونکہ میں بینگ ایک کلینیشن پریکٹیشنر ایز ایک کنسلٹن میڈیکل سپیشلیس میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ڈیلی بیسز پہ سیکڑوں مریض دیکھ کے ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان مریضوں کے اندر جو کومن سوال ہوتے ہیں جو کومن پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم انہی کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہم نے اپنے سٹوڈیو کے اندر جس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے اور جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ موسٹ پپولر اور موسٹ فیمس کنسلٹن گائنکولوجسٹ ہیں تو ہم ان سے یہ سارے سوال و جواب جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہم کوشش کریں گے ان سے یہ جانیں گے کہ آئی او آئی کیا ہوتا ہے ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹی بی ایس الٹرا سونڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے زچے بچے کے مسائل یا آپ کے جو پریگننسی نہ ہونے یا کنسیو نہ ہونے کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں آپ کو اپنا لائف پیٹرن کیسے رکھنا ہے اور آپ نے اپنی لائف کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے تاکہ آپ کی ازواجی زندگی میں جو آنے والی پرابلم مشکلات ہیں اس کو کم کیا جا سکے تو میں نے اپنے سٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے موسٹ پپولر گینکولوجیسٹ ہیں ڈاکٹر مومنہ سمینہ آسف کنسلٹر گینکولوجیسٹ ہیں اور ایکسپرٹ آئی یو آئی ہیں اور الٹرا سوڈ سپیشلیسٹ ہیں ڈاک سابا میں آپ کو اپنے ہیلتھ سپیشل شور میں ڈاک سابا ڈاک سابا ڈاک سابا نے بڑی مشکلات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم لیا تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاک سابا کے پاس سٹیپ بائی سٹیپ چلیں ڈاک سابا فرسٹ آف آل جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد لوگ کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کس طرح کا پرابلم ہوگا وہ ساس بہو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو میرا اپنے ویورز کے لیے چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں ہم اس لیول پر نہیں جائیں گے تھوڑا سا نارمل لیول پر رہتے ہوئے بات کریں گے کہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں یعنی کنسیو نہ ہونا اس کے اصل ایشو کیا ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتے ہیں جی جی سب سے پہلے تو جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈائلیما جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ ولینے سے اگلے ہی دن لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کنسیو کب کریں گے کنسیو کیسے ہوگا کیا آگے چلے گا یہ سب سے بڑا جو ہمارا سوسائل ڈائلیما ہے اس میں سب سے زیادہ جو سٹریس کا فیکٹر ہے سٹریس ایلیمنٹ ہے سب سے پہلے تو جو نیولی میریڈ کپلز ہیں ان کو سٹریس لینے کی کتن بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شادی کے ایک سال تک ہم ان کو انفرٹائل یعنی کہ بانچ کپل لیبل نہیں کرتے کم از کم ایک سال تک وہ ریلیکس رہ کے ریلیکس موڈ میں رہ کے اپنے طریقے سے ہر طرح سے کوشش کریں بس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا ویٹ منٹین کریں کیونکہ شادی کے فوراں بعد دعوتیں اور سب چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس میں کہ پھر لوگوں کو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فیمیلز جو ہیں وہ سپیشلی ویٹ گین کر لیتی ہیں اور جس کے بعد ان کے پیریڈز کے یعنی کہ مہواری میں بے قائدگی اور سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو بیسٹ وے تو یہ ہی ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے اپنا ویٹ منٹین کر کے اور ریلیکس موڈ میں اٹلیسٹ ون یئر تک تو ٹرائے ضرور کریں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال جو ہے ان کا ریلیکس محول ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی جو آپ کی سنسیٹائیزیشن ہوتی ہے یا آپ نے بہت زیادہ جو اپنے اوپر ڈپریسشن لیا ہوتا ہے یا آپ یہ سمجھ لی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا یا مجھے ہونے آئے بچہ ہے یا نہیں ہونا تو چونکہ ہمارے ہاں ایک میرے زین میں آپ کی بات کر رہی تھی تو میرے زین میں ایک سوال آیا کہ کم عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں میرا خیال وہ بھی شاہد اس میں کوئی اپنا رول ادا کرتی ہے کہ بچی پروپر سمجھدار نہیں ہوتی یا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے میرے کیا مسائل ہوں گے یا ہرمونل چینجنگ جس طرح کبی اشو ہوتے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک سال تک تو ان کو پروپر ریلیکس اپنی لائف گزارنی چاہیے اور ایک سال کے بعد جا کے اگر کنسیو نہ کریں تو تب وہ گائنکولوجس کے ساتھ راب تک ہے یہ کہہ رہی ہے جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اٹلیسٹ ایک سال تک تو وہ کوشش کریں اس کے بعد اگر ان کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ ان کی مہواری میں کوئی بے قائدگی آ رہی ہے یا وہ کنسیو نہیں کر پا رہی کوئی بھی ایشو ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ گائنکولوجس سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ڈاکسر بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی فیمیل آتی ہے گائنکولوجس کے پاس تو آپ کی آپ کا یہ کنسلٹ ہوتا ہے کہ میاں بی بھی دونوں آئیں جی بالکل بکوز جو بانجپن ہے وہ ایک کپل سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آئیڈیلی کپل جو ہے اس کو آپ کے پاس آنا چاہیے اور میل فیمیل دونوں اور دونوں کو اکورڈنگلی ہی آپ کو دونوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے دونوں کی انویسٹیگیوشن ہونی چاہیے کیونکہ ایسے میری پروفیسر بھی کہا کرتی تھی کہ یہ سو نمبر کا پرچہ ہے اور پچاس نمبر جو ہیں وہ شوہر کے ہیں اور پچاس نمبر بی بی کے ہیں اور اگر جو فیمیل ہے وہ پچاس میں سے پچاس نمبر بھی لے لے تو بھی وہ کلی کچھ نہیں کر سکتی اچھا یہاں پہ یہ ایک عجیب و غریب سائکی ہے ہمارے معاشلی آپ نے کہا کہ سو نمبر کا پرچہ ہے تو یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبے نمبر جو ہیں وہ صرف ہیمیل کے ہیں اور دس نمبر جو ہیں وہ بدقسمتی سے مل کے طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے لوگوں کے بریک اپ ہوتے ہیں اور ڈائیووس ہوتی ہیں طلاقے ہوتی ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف دے عمل ہوتا ہے ناظرین میں نے اپنے کلینیکل ٹرائل میں دیکھا ہے کہ جب میرے اپنے کلینک پہ اس طرح کے پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں تو یقین مانی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ساس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایک سال چھ مہینے ہو گئے ہیں تمہیں یا اٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں تو تم نے ابھی تک کنسیو کیوں نہیں کیا پرگننسی کیوں نہیں ہوئی تم ہوئی ایسی تمہارے خاندان ایسے ہیں تو اس طرح کے مسائل شروع ہوتے ہیں ہم اس شوہ کے اندر جو بات کر رہے ہیں وہ بیس ڈانٹ سائنس کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرپز ہے ہمارا یہ ویجن ہے اور مقصد ہے کہ ہم نے اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ ان کو پتا ہو ان کے گھر بس سکیں ان کے مسائل کام ہو سکیں تو میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہوئی اپنے سٹوڈیو میں تو آپ کے ان سارے مسائل کے اوپر بڑے ہی ہم لائٹلی موڈ میں بات کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو آپ کے کلینک میں بھی ایسے لوگ ریپورٹ ہوتے ہوں گے کہ میں کنسیو نہیں کر پا رہی ساس بہو کی لڑائی ہے وہ مجھے تانے دیتی ہیں تنگ کرتی ہیں اور ٹورچر کرتی ہیں مینٹلی ٹورچر ہوتا ہے بلکل میری اپنے کلینک میں آؤٹڈور میں بہت سے ایسے پیشنس ریپورٹ ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میل جو ہے اس کا کوئی بی ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن لوگ کروانے کے اوپر نہیں آتے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میں نے ایسے دیکھا ہے اپنے کلینکل ٹرائلز کے اوپر کہ پیشنٹس جو ہیں وہ تیس سال پینتیس سال ایون چالیس سال کی عمر تک پہنچ گئی ہیں اور دنیا جہان کی دوائیاں وہ کھا چکی ہیں انڈے بلانے والی دوائیاں کھا کھا کے انڈے دانیاں بالکل جواب دے چکی ہیں اور ٹیسٹ اور انفیکشن اور ہر طرح کی ٹیٹمنٹ وہ لے چکی ہیں اور چالیس سال کی عمر میں پھر جب ہم جا کے ان کے پارٹنر کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس پہ ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ تو بالکل زیرو ہے جرا سیم ایک بھی نہیں اس ٹیج پہ آکے پھر ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب فورٹی ایئرز کی فیمل کے اوپر اب ہم کیا کر سکتے ہیں جس کے لیے کہ پھر ہمیں آگے جا کے جو اسسٹیڈ ریپروڈکٹیو ٹکنیکس ہیں جیسے کہ آئی ایو آئی یا آئی وی ایف پھر ہمیں وہاں تک جانا پڑتا ہے تو اس لیے میرا تو سب کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ ایک سال اور وہ ایک سال کا عرصہ جو ہے وہ ہزبنڈ وائف دونوں کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے آئیے نا کہ شادی کروا گیا آپ سعودی عرب میں بہت ہے شادی کروا گیا آپ دبائی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں اور اس کے بعد آپ دس دن بعد پندرہ دن بعد چلے گے تو دیفینیٹلی پھر آپ اس پیریٹ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ریلیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے ایک دوسری کی اسائی کی کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنی لائف کو ایک آسان ٹریک کے اوپر چلانا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شادی کروا کے اس کو ایک مسئیبت سمجھیں کہ بس یہ شادی ہوگی ہے اب اس نے آگے بچے پیدا کرنے والی مشینہ نہ گئے یہ سمجھے کہ اس کی ریلیکسیشن کیس چیز میں ہے یا ہم کس طرح لائف کو لے کے ریلیکس چلیں گے تو ڈاک صاحبہ یہ تو آپ کا چونکہ کلینکل ایکسپیرینس ہے ڈیلی بیسرس پہ ہم بھی بعض دفعہ دیکھیں جو مریض زیادہ تنگ کر رہا تو ہم آپ کے پاس ہی بہی دیتے ہیں کہ یہ اگلی سٹیج جو ہے وہ آپ کینیکولوجسٹ کی ہے اچھا ڈاک صاحبہ فرس ٹائم جیسے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فی میل ہے یہ کنسیو نہیں کر رہی یا اگر کنسیو کرتی ہے تو اس کی ڈیٹس اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی مثلا کچھ پیشنٹ کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیڑڈ مہینے میں جا کے ان کی پیگننسی جو ہے وہ دوبارہ آگے نہیں چل پاتی تو ان کو پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے جو بار بار پیٹس کا ہونا ہے اچھا اس کی ڈیفرنٹ ریزن ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ جس کا کہ ایک ریگلر منسٹرل سائیکل ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اکیس دن سے پینتیس دن کا سائیکل یہ ایک نومل ریگلر سائیکل ہے اگر ایک فی میل جو ہے وہ اپنے ریگلر سائیکل پہ جا رہی ہے اور ایک سائیکل میں جا کے اس کے پیریڈ سمس ہو گئے تو اس کا بہت سے لوگی سوال کرتے ہیں کہ پیریڈ سمس ہوئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے پیریڈ سمس ہونے کے آپ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ گھر پہ ہی پریگنینسی ٹیسٹ کریں ٹھیک ہوم پریگنینسی ٹیسٹ وہ ایک کٹ ملتی ہے اس کے اوپر اور وہ اس میں پتہ چل جاتا ہے جو کٹ کی آپ نے بات کی کٹ میں بھی کوالٹی ہوتی ہیں اس میں بھی کیٹ کی ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے ایک کی طرح کی کٹ پاکستان میں اویلیبل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن اس میں پہلے سے ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو فیمل ہیں وہ اپنا ارلی مارننگ یورین جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صبح کا دن کا پہلا پشاب ہے وہ آپ جو ہے کنٹینر میں اس کو رکھیں اور وہ جو آپ کی سٹرپ ہے یا کٹ ہے اس کو آپ سٹرپ کہہ لیں کٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ اس کو جو ہے اس میں ڈپ کرتے ہیں اس پہ ایک ریڈ لائن پہلے سے موجود ہوتی ہے اور تھوڑی دے ڈپ کر کے اس کو پھر آپ ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں تین سے چار منٹ میں جو سیکنڈ ریڈ لائن ہے وہ اپیئر ہونی چاہیے سپوزٹلی کہ اگر دوسری ریڈ لائن نہیں آئی اس کا مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کنسیو نہیں کیا پھر یہ ہے کہ آپ اگلے دن دوبارہ دوبار ریپیٹ کر لیں اس ٹیسٹ کو ہاں اگر ریپیٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے سیکنڈ ریڈ لائن نہیں آتی تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی گائنکالوجس سے ضرور کنسلٹ کریں میں بھی کہ آپ کا پریگننسی نہیں کچھ اور ہرمونل ڈسٹر بنس ہو رہی ہیں آپ کے پیریڈز ار ریگولر ہو رہے ہیں تو بہتر تو یہ یہ ہے کہ بلکل سٹارٹ میں ہی آپ جا کے اپنی گائنکالوجس سے یا جو بھی آپ کی کنسلٹنٹ ہے ان سے جا کے آپ راپتہ کریں اور ان کو یہ بات بتائیں اچھے دوکساں تسٹر ہوا کوئی ایشو یا سیم ایک جیسی ہوا ہے آپ کوئی выполص en ایسی ہے ایسے ڈسٹر ہوا کمپری وائز ریٹس کے اوپر نیچے ہوا ہے اس میں باکی ٹھیک ہیں یہ آجہ تو یہ جو انہوں نے تیسٹ کرنا ہوتا ہے اگر اس میں پرگننسی شو نہیں ہوتی تو اس کے بعد وزارے سکین پہ بھی جا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایک ہفتہ ہی اپر گیا ہے تو وہ سکین کے ائیے جا سکے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یورن ٹیسٹ کرنا ہے جی بالکل ٹھیک ہے یورن ٹیسٹ میں پرگننسی نہیں آئی دو دفعہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اپنی گائنکولوجسٹ کے جائیں اس ٹائم کے اوپر یوزیلی جو ٹرانس ابڈومنیل الٹرا ساون جو کہ جسے ہم ابڈومنیل سکین کہتے ہیں جو پیٹ کے اوپر سے کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دیکھنا اس میں پریفریبل تو یہ ہے کہ آپ ٹی وی ایس کریں جو کہ ایک انٹرنل سکین ہوتا ہے اس میں آپ چار سے پانچ ہفتے کیونکہ جب آپ کے پیریڈز اوپر گئے ایک ہفتہ بھی اوپر گیا تو اس سے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ چار سے پانچ ہفتے کی پریگننسی ہے اس میں اگر ہمیں بچہ نہ بھی نظر آئے تو پریگننسی کا جو سیک ہے جسے ہم کہتے ہیں بچے دانی کی تھیلی وہ ہمیں ضرور نظر آجاتی ہے اور اس میں جو ٹی وی ایس ہے جسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا جو ٹی وی ایس اندرونی الٹرا ساون جو پریفریبل ہے تو اس ٹائم میں آپ اگر وہ کروا لیں اس کے علاوہ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جسے ہم سیرم بیٹا ایسی جی کہتے ہیں سیرم بیٹا ایسی جی اگر آپ کے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا جیسے لوگوں کو کچھ میٹس ہیں کہ جو ٹرانس ویجینل الٹرا ساونڈ ہے یا اندرونی الٹرا ساونڈ ہے لوگ اس کو لے کے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے انفیکشن ہوگا پین ہوگی یہ سب چیزیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے وہ آپ ل کی بے ٹیسٹ ہے جی سیرم بیٹا ایسی جی جو کہ ہونے آپ کا پرگننسی کا لیول بتا دیتے ہیں ٹھیک طرح ٹیسے پہ ہم ٹی ٹیس ٹیسٹ ہے جب ایک چکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس ڈرٹیب سے اس کو لے سوچ رہا تھا کہ جو نی بندہ ہمیں دیکھھا ہمیں دیکھے یا نئی فیمیل ہمیں دیکھے ہیں تو اس کو بے چاہیے اور اس کو بیس سے پتے ہونے ایرے بے کیسے بنے اور پھر مئے آگے کیسے جاہوں گی تو آپ نے بڑھ خوبصورت انداز میں اس کو بتایا ناظرین جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکس آبا نے بڑے زبردست انداز کے اندر یہ اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ جب آپ کی ڈیٹ سے ایک ہفتہ اوپر چلا جائے تو آپ نے پرگننسی ٹیسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے مطابق اگر آپ کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا یعنی اس میں لائنز ہوتی ہیں اگر آپ کو ایک لائن نظر آتی ہے تو نیگٹیو ہے اگر اس میں دو لائنز بنتی ہیں تو وہ پوزیٹیو ہے اگر آپ کو کنفیوجن ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھی یہ کہا کہ یہاں پہ کیا تو ڈاکس آبا نے بتایا کہ پھر آپ سکین کی طرف جاتے ہیں جو آپ کا ابڈومینل سکین ہوتا ہے اگر وہاں پہ بھی زیادہ تر کلیر نہیں ہوتا تو ٹی وی ایس پہ جاتے ہیں یا پھر اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو آپ کو بلائد ٹیسٹ پہ جانا پڑتا ہے تو ڈاکس آبا میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم جب اس تیج سے گزر گئے پیریڈز اوپر نیچے ہوگے اب ایک کنفیوجن ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اکسر فیمیلز ہوتی انکو سات اٹھ اٹھ نو مہینے کی پرگننسی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بھی انکو اٹھ نو مہینے تک ہی سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے جی بلد داتا رہتے ہیں تو اس کی کی ریزن ہوتی ہے تاکہ وہ ناظرین کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے جی بلکل اس کی تو بہت ساری ریزنز ہیں آٹھ نو مہینے تک جن کو سپورٹنگ چلتی ہے چلتی رہتی ہے وہ سمیرے پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیریڈز نہیں ہوتے اس کی سب سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پرگننسی دیکھیں کہ پرگننسی آپ کی صحیح چل رہی ہے اور ہمارے ملک میں تو بہت رواج ہے مریضہ کے کہتے ہیں اگر سر میں بھی درد ہے تو وہ کہیں گے سر کا الٹرا ساؤنڈ کر لے الٹرا ساؤنڈ تو یہاں پہ بہت پہموس ہے لوگوں کا خیال یہ ہے شاید کہ ہر مرض کا شافی علاج الٹرا ساؤنڈ ہی ہے ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی اس ٹیج تک پہنچنے تک انہوں نے آٹھ سے دس مرتبہ الٹرا ساؤنڈ تو ضرور کرائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے کے لیے اس پورٹنگ کی وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بچے کی آل ٹھیک ہے وہ بچے کی جو آل ہے وہ شروع میں تو بچے دانی کے مو کے اوپر بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جو پریگننسی آگے بڑھتی ہے تو وہ آل آہستہ آہستہ ہٹنی شروع ہو جاتی ہے لیکن کچھ کنڈیشنز میں کچھ کیسیز میں کچھ فی میلز میں ایسا ہوتا ہے کہ آل جو ہے وہ بچے دانی کے مو کے آگے ہی رہتی ہے اس کی وجہ سے جب بھی آپ سٹریس آپ کی باڈی پہ کوئی بھی سٹریس آتا ہے جیسے کہ آپ کے پیٹ کے نچھلے حصے میں آپ کو بھاری بھوٹھا لیں کوئی کام کر لیں کوئی بھی ایسی فیزیکل ایکٹیوٹی اس سے آپ کے پیٹ کے نچھلے حصے پر پریشر آئے گا تو آپ کو سپورٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ جو پریگننسی میں تھرو آؤٹ نائن منس جو ہے وہ سپورٹنگ چلتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزن ہیں جن میں کہ آپ کو کچھ جو آپ کے بچے دانی کے مو کے اوپر کچھ ایسے غدود کوئی رسولی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے سپورٹنگ ہو جی ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کہیں مت جائیے گا ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا ہم ڈاکس آبا سے مزید جانے گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکس آبا نے بڑے ہی زبردست انداز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا یعنی ہمارے ویورز کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ڈاکس آبا جس قدر آسان الفاظ یوز کر سکتی تھی انہوں نے یوز کیے تو ڈاکس آبا سے ہم نے پہلے پرگننسی کے بارے میں جانا کیسے ہوتی ہے کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اور کیسے کیا جا سکتا ہے اب ہم ڈاکس آبا سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکس آبا ٹی وی ایس آلٹرا سون آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کے گلی محلوں میں دائیاں اور جتنی بھی آپ کے نون کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اکسر بول لگائے ہوتے ہیں کہ جس میں ٹی وی ایس آلٹرا سونڈ ہو رہا ہے لیکن چونکہ میں نے اپنے سٹوڈیو میں جس ایکسپارٹ گائنکولوجس ڈاکٹر مومنہ سمینہ آسف کو دعوت دے رکھی ہے تو ٹی وی ایس بسیکلی ہوتا کیا ہے ٹی وی ایس کی کب ضرورت پڑتی ہے اس پر بات ہم ڈاکس آبا سے ڈیٹیل سے کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈاکس آبا سے یہ بھی جانے گے کہ آئی آئی کیا ہوتا ہے پھر ہم ڈاکس آبا سے یہ بھی جانے گے کہ فی میل انفرٹیلٹی جو ہوتی ہے اس کو کیسے ہم میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا اور کیا وہ قابل علاج ہے کہاں تک قابل علاج ہے پھر اس کے آگے کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا میں ڈاکس آبا سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ ڈاکس آبا سب سے پہلے تو یہ ایکسپلین کر دیں کہ ٹی وی ایس الٹرسونڈ کیا ہے ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ الٹرسونڈ کراتے ہیں وہ ہے ٹرانس ابڈومنل الٹرسونڈ جسے کے پیٹ کے اوپر سے کیا جا 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 پیٹ کے حصے کا جو الٹرسونڈ ہے پیٹ میں جس میں جو چیزیں بھی پیٹ کے اندر یا آپ کے پیلویس کے اندر موجود ہیں وہ سب کی سب آپ ایک اپڈومنل الٹرسونڈ یا اپڈومنل سکین ہم اسے کہتے ہیں جس میں کے پروب کے اوپر جل لگا کے آپ کے پیٹ پہ تھوڑا سا جل لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں دوسرا الٹرسونڈ جو ہے وہ ہے ٹرانس ویجائنل الٹرسونڈ جو کہ ہم انٹرنل جسے الٹرسونڈ کہتے ہیں اس میں ایک کیمرہ فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اس میں لوگوں کے بہت سارے جو ہیں وہ لوگوں کے دماغ میں بہت سے یہ سوال ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اس میں آپ انفیکشن ہو سکتا ہے پیشنٹ کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ بلکل اسٹرلائز ہے اس میں ایک پلاسٹک کی شیٹ ہے جس کو آپ پروب کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ ہر پیشنٹ کے لیے آپ نئی شیٹ یوز کرتے ہیں ایک ڈسپوزیبل شیٹ ہوتی ہے اوپرانے پیشنٹ کی شیٹ ویسٹ ویسٹ کر دی جاتی ہے اور اس کو ہم جائنے لیے انٹروڈیوز کرتے ہیں اور دوسرا لوگوں کا بہت زیادہ مد یہ ہے کہ شاید یہ پینفل پروسیجر ہے یہ بالکل بھی پینفل پروسیجر نہیں ہے اس میں پیشنٹ کو جیسے آپ پیٹ کے اوپر الٹرسونڈ کراتے ہیں ویسے ہی یہ بھی الٹرسونڈ ہے بس فرق صرف یہ ہے کیونکہ پیٹ کے اوپر آپ کی فیٹ کی اکتہ ہوتی ہے جو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں اپڈومنل فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیلوک اورگنز کو دیکھنے کے لیے لائک جو آپ کی انڈے دانیاں سپیشلی وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ پورے پیلویس میں کہیں بھی پڑی ہو سکتی ہیں پیٹ کے نچلے حصے میں ان کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز اگر بہت زیادہ فیٹی پیشنٹ ہے اس میں بھی یہ چیز تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے چونکہ جب آپ وجینلی جو ہے یہ کیمرہ پروب کہلیں کیمرہ کہلیں اس کو انسرٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پیلوک وسرہ ہیں جیسے کہ انڈے دانیاں بچے دانیاں وہ اس کے بہت قریب ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بھی اگر ان چیزوں میں ابنورمالٹی ہے تو وہ مس ہونا تھوڑی سی مشکل ہے اور جیسے کہ آپ بھی آپ نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا کہ جیسے ہی پیریڈز مس ہوئے چار پانچ ہفتے کی جو پیگننسی ہے جو کہ اکثر جو پیٹ کے اوپر والا لٹرا ساؤنڈ ہے اس پہ مس ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ بہت سٹارٹ کی پیگننسی آپ اس ٹی وی ایس پروب کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ پیگننسی بچے دانی کے اندر ہے یا ایک جو ہماری تاو میں جسے ہم کہتے ہیں ایک ٹاپک پیگننسی جس میں یہ ہوتا ہے کہ پیگننسی بچے دانی میں نہیں ہے یا تو وہ ٹیوب میں ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ حمل ٹیوب میں تھا ٹیوب پھٹ گئی حمل اپنی جگہ پہ نہیں تھا یہ ہمیں یہ انفرمیشن بھی ساتھ ساتھ پروائیڈ کرتا ہے کہ ایک ٹاپک پیگننسی ہے بچے دانی کے اندر پیگننسی ہے پھر بہت جلدی آپ بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں چار سے چھے ہفتوں پہ آپ ہارٹ بیٹ بھی نظر آ جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اگر انڈے دانیوں کا کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ پیشنٹ جو کہ پولیسسٹک اووریز ایک بہت کومن کنڈیشن ہے ہمارے ملک کے اندر جی بلکل جیسے ہم پی سی اوڈیز کہتے ہیں جی پی سی اوڈیز کہتے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ اگر ہم پیشنٹ جو ہمارے پاس بانج بن کے مریض آ رہے ہیں اس میں جب ہم انڈے بناتے ہیں تو انڈے کا سائز دیکھنے کے لیے جو ہے یہ ٹول بہت امپورٹنٹ ہے کئی دفعہ پیٹ کے اوپر سے جی پیٹ کے اوپر سے جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں انڈا مس ہو جاتا ہے ایک تو پیشنٹ اتنی مہنگی دوائیاں کھاتا ہے انڈے بنانے والی پھر وہ وزٹ کرتا ہے اور انڈا اس کا جب مس ہو جائے تو یہ بہت بڑی بہت بڑا ڈیلیمہ ہے پیشنٹ کے لیے بھی اس کے اوپر ایک فائننچیل برڈن بھی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انڈا ریلیز ہو چکا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فلویڈ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس ٹی ویس پروب کے اوپر اور اس کے علاوہ کئی دفعہ کچھ ایسی بچے دانی کی ساخت کے اندر کچھ ایسی ابنورمالٹیز ہوتی ہیں جو مس ہو سکتی ہیں پیٹ کے اوپر والے الٹرا ساؤن میں وہ دیکھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے کئی دفعہ بچے دانی کے اندر چھوٹی چھوٹی رسولیاں ہوتی ہیں جو کہ پیٹ کے اوپر سے دیکھنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمیں اس میں ایک لیئر نظر آ جاتی ہے تو یہ سب بہت ساری اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کے اوپر پک کر سکتے ہیں اور بہت جلدی پک کر سکتے ہیں اور بچے دانی کا کینسر کیونکہ کینسر ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں کے لیے ظاہرہ یہ ایک فیئر بھی ہے تو بچے دانی کا کینسر بھی کسی حد تک ہم اس کے اندر ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ڈاکسابا جیسے آپ نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب ٹی ویس کی بات شروع کی تو بڑے سمائلی فیس کے ساتھ ڈاکسابا نے یہ کہا کہ فیمیل جو ہوتی ہیں ان کا فیٹ جو پیٹ کے اردگرد بہت زیادہ ہوتی تو میں دیکھ سو یہ فیٹ کی اثر ریزہ برگر شوار میں فیزے فاسپورد جنگ فورد یہ زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی پریکٹس میں یہ کیا ایشو ہے فیٹ زیادہ بننے کا زائر ہے آج جنگ فوڈ بہت زیادہ لوگوں کا یوز بہت زیادہ ہے پھر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جو ظاہری بات ہے کارز ہیں بائکس ہیں آپ اس پر ٹراول کر رہے ہیں آپ کا لائف سٹائل آپ کی ڈائیٹ نہیں ہے آپ کا لائف سٹائل وہ نہیں ہے پھر آپ کو ظاہری بات ہے میڈز ملی ہوئی ہیں پاکستان میں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے بلکل باہر آپ کو فورڈ بھی نہیں کر سکتے نہ فورڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایزیلی اویلی بلہ تو وہ پھر یہ یہ کہ آپ کو بیٹھ کے آپ کو کھاتے رہنگے کھاتے رہنگے کھاتے رہنگے تو ڈیفینیٹلی پھر فیٹ ہون ہے اور فی میلز میں تو یہی ہے جی ناظرین راک صاحبہ نے جیسے بڑے زبردست انداز میں یہ بتایا کہ فیٹ کے ایزرزن کیا ہوتی ہے ٹی وی ایسي ڈلٹرا سوڈ کے اوپ چھوڈ کیا ہوتا ہے ہوتی ہے تو ہوتا بیسیکلی ایسا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی لوکل جگہ سے کوئی الٹرسونٹ کروایا ہوتا ہے یا کسی الہوی سے یا کسی نر سے یا کسی دائی سے عموماً کہ آج کل دائیوں نے بھی گھروں میں چائنا کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں چونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دادی یہ کام کرتی تھی تو یہ بھی یہی کام کرتی ہوگی تو میڈیکل بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی میں نے میں اکثر اپنے جب بھی ہم پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو میں اکثر اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ آپ کی بیماری کا جو گولڈن پیرید ہوتا ہے اس کو زائع مت کریں ڈاکس آبا چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کی پریگننسی اور بانچپن یا آپ کی جو فیمیل انفرٹیلیٹی کا جو گولڈن پیرید ہوتا ہے وہ آپ دائیوں میں اور ادھر ویسٹ کر کے جب آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو تب تک آپ کا گولڈن پیرید جا چکا ہوتا ہے پھر وہ کمپلیکیشن کو آپ کی ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمارے لیے تھوڑی دککت ہوتی ہے تو دکس آبا جیسے کم نے اس کو ایتی ویس پیز کی کا پا اس کی کچھتا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ یہ بیسٹ بیسٹ وی ہے تو آب کسی بے دائیگنوز بی بلکلو تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم کر لیتے ہیں مثلا اس سے اگر بانچپن ہے فی میل انفرٹیلیٹی والی پیشنٹ آپ کے پاس آگے تو پہلے تو آپ مدکیٹر تریٹمنٹ کرتے ہیں پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کنسیو نہیں کرتے تو پھر آپ کی جو پیش آئی ہے ہے کیا جی آئی ہوئی جو ہے یہ ایک انٹر ایوٹرین انسیمنیشن یہ اس کا کمپلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں جو پروسیجر ہے اس میں پہلے تو ہم دوائیاں ہی دیتے ہیں پیشنٹ کو نا دوائیاں سے اگر وہ تین سے چھ مہینے میں کنسیب نہیں کر پاری اس کے بعد پھر یہ ٹریٹمنٹ اس ٹریٹمنٹ کی کچھ انڈیکیشنز ہیں پہلے میں اس کے لیے ہم ایک ٹیوبز کا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ٹیوبز کا ایک سری کہتے ہیں ٹیوبز جو ہیں وہ کسی بھی الٹرا ساون پہ ٹی وی ایس پہ آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات تو یہ جو لوگ کہتے ہیں الٹرا ساون میں ٹیوبیں دیکھ لیں یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو فی میل انفرٹیلٹی میں یعنی زنانہ بانچپن میں ہیں اور بانچپن والی عورت جب آپ کے پاس آئے گی تو یہ پروسیجر ان کے لیے جی یہ پروسیجر ان کے لیے جس کے جس میں کہ ہم سب سے پہلے پیشنٹ کی ٹیوبز بھی چیک کرتے ہیں اگر پیشنٹ کی دونوں ٹیوبز کھلی ہوں یا کم از کم ایک ٹیوب کھلی ہے وہ ایک سپریٹ چیز ہے جس میں ہم ایک سرے کرتے ہیں پیشنٹ کو لٹا کے وہ ایک سپریٹ پروسیجر ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں کریں جس ایک ٹیسٹ ہے جو ہم کرتے ہیں جو کہ ہم اب ہم نے پیشنٹ کا چونکہ آئی آئی کرنا ہے تو ہمیں پہلے یہ باتیں پتا ہونی چاہیے سیکنڈ یہ کہ پیشنٹ کی جو ہیں اس کے انڈے اچھے بنتے ہیں انڈے دانیوں کے اندر اور اگر نہیں بن رہے تو پھر وہ ہم آرٹیفیشلی جو دوائیاں دے کے انڈے بناتے ہیں جسے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو میل پارٹنر ہے اس کی ریپورٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تین چیزیں تین جو سیمن انیلائیسس ٹیسٹ ہوگا آپ کے پاس جی بالکل پہلے ایک سیمن کی ریپورٹ ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ جو فیمیل آپ کے پاس آئے گی وہ یہ ریپورٹ لے کے ہے جی وہ یہ اپنے ریپورٹ لے کر آئے گی اپنا ایک سری بھی لے کر آئیں گی اور وہ کتنی پرانی ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے دس سال پرانی کرائی ہوتی تو وہ ہی سنبھار گے رکھی نہیں کم از کم بچھلے دو سے تین ماہ میں وہ ریپورٹ ہو دو سے ٹو ٹو ٹری منس کی ریپورٹ ہمارے پاس تو فریش ریپورٹ ہے وہ ہو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سیمن مطلب سیمن سیمن کا جو کرائیٹیریہ میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ ریپورٹ ٹھیک ہے اچھی ہے دوسرا ہے کہ ریپورٹ ایوریج ہے سپیشلی جو اس میں ہم کرائیٹیریہ دیکھتے ہیں اس میں ہے جو جرا سیم ہے اس کی موٹیلیٹی کیونکہ جرا سیم جو ہے اس نے موف کر کے فیمی ٹریک میں اوپر تک جانا ہے ٹھیک ہے ایک کے پاس پہنچنے کے لیے تو سپاں جو ہے زیادہ تری ان لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں جن میں کے موٹیلیٹی کام جسے ہم پروگریسیو موٹیلیٹی کہتے ہیں یہ بھی ایک سیمن انیلیسیس کا ایک کرائیٹیریہ جن لوگوں میں یہ پروگریسیو موٹیلیٹی کام کیونکہ اگر جرا سیم کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ جاتے جاتے آدھے راستے میں ہی ڈیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم نوملی چلیں تو ٹھیک ہے دوسرا ہی کرائیٹیریہ ہے کہ اس میں کاؤنٹ جو ہے وہ ملین پر ایمل جو سپاہم کاؤنٹ ہے وہ لوگ جن میں سپاہم کاؤنٹ اپ تو فائیو ملین تک ہے ٹھیک ہے اٹلیس 5 ملین سپاہم کاؤنٹ اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے بیسیک چیزیں ہماری آئیو آئی کے لئے ٹھیک ہے اس میں ہم پیشنٹ کو پہلے جو ہے اگ بنانے والی دوائی دیتے ہیں جو کہ اس کے جو مہواری ہے اس کے دوسرے دن سے پیشنٹ ہم نے لینی ہوتی ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں انڈے دانیوں میں ایک ایک ڈا بناتے ہیں جو جو نیچرلی جو نیچرل پروسیس ہے اس میں یہ ہے قدرت کی طرف سے کہ ہر فی میل کا انڈے دانی کے اندر ایک ڈا ہر مہینے بناتا ہے لیکن کچھ لوگوں کیسے ایشوز ہوتے ہیں جیسے پولیسس ٹک اووریز ہیں پی سی اوز جسے ہم کہتے ہیں اس میں ڈا بننے میں مشکل ہوتی ہے اور بہت ساری وجوہات پیشنٹ کی ایج آگے جا رہی ہے پیشنٹ کا پری مچور اوویرین فیلیر میں جا رہی ہے انڈوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو ہم دونوں سائٹ پہ ایک ڈا بناتے ہیں جو کہ وہ دوائی سے بنتا ہے کئی دفعہ ہمیں اس میں انجیکشنز بھی ایٹ کرنے پڑتے ہیں اگر دوائی سے ریزلٹ نہیں آرہا اس کے بعد ہم ڈے یلیون ٹویل پہ پیشنٹ کو بھلاتے ہیں اور اس کا ٹی ویس کرتے ہیں ٹی ویس پہ ہمیں ڈاکیمنٹ ہوتا ہے کہ دونوں سائٹ پہ ہمیں ایک ایک مچور ایک جسے ہم کہتے ہیں ہمیں چور فولکل مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز 1.8 سے 2.2 سنٹی میٹر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک کا سائز کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے 1.8 to 2.2 سنٹی میٹر یا 18 سے 22 میلی میٹر آپ اس کو ایسے کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی جی اگر یہ والا ایک یہ سائز ہو اس کے بعد ہم پیشنٹ کو ایک ٹرگر دیتے ہیں جسے ہم ٹرگر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرگر انجیکشن ہوتا ہے وہ اس کو لگواتے ہیں جس جو ایک سی جی کا انجیکشن ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے بعد پیشنٹ کو دوبارہ اپنے کلینیکل سیٹنگ میں بلاتے ہیں اور جو وہاں پہ آکے ہزبنٹ دوبارہ سے اپنا سیمن کا سیمپل دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم سیمپل پروپیئر کرتے ہیں جسے ہم واش آؤٹ ٹکنیک کہتے ہیں واش آؤٹ ٹکنیک یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف سے یا سابون سے دھونا ہے ایسا نہیں ہے اکثر ایسے ہوتا جیسے کنو دھو گے کھانے ہوتے نا لوگ سمیتے کہ شاید واش آؤٹ ٹکنیک ہے یہ ایک واش آؤٹ ٹکنیک ہوتی ہے جو کہ ایمبرولوجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایمبرولوجسٹ کی فسیلیٹی ہوتی ہے وہ ہمیں سیمن پروپیئر کر کے دیتے ہیں جی لیب کے اندر اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آثنٹیک لیب ہو موبائل ہاں جی میں اپنے بلکل میں اپنے کلینیکل سیٹنگ میں یہ کرتی ہوں ٹھیک ہے میری ایمبرولوجسٹ آتی ہیں اور وہ ان کے پاس سارا ایکوپمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ نا موبائل ایکوپمنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ سیمن پروپیئر کرتی ہیں اور اس کے بعد اس میں یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی جب آپ واش آؤٹ کرتے ہیں تو جو اچھے والے سپارمز ہیں اس کو آپ جس میں ہاں اس میں وہ ہم پروپیئر کرتے ہیں اس میں اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اس میں میل کا چانس بڑھ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جو وای سپارمز ہوتے ہیں جو میل والے سپارمز ہوتے ہیں وہ ہی زیادہ سپیڈ میں ہوتے ہیں اور وہی سپارمز ہم اس میں لے کے تو اس کے بعد ایک بہت باریک بالکل نالی کے جیسا یا آپ سمجھیں کہ پین سے بھی بہت زیادہ باریک ایک کینیولا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم یہ انجیکٹ کر دیتے ہیں بچے دانی کے اندر ٹھیک ہے تو وہ سپارمز جن کے بعد ویسے مشکل ہوتی ہے ملنے میں اور آگے سپارم پہنچنے میں وہ اپنے ادھر چلے جاتے ہیں ٹریک میں چلے جاتے ہیں اس میں کوئی پین نہیں ہوتا یہ بالکل پین فل پروسیجور نہیں ہے اس کے بعد پندرہ سے بیسمنٹ فی میل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا ریسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ڈیلی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو پرہیز نہیں ہے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آئی آئی کے بعد ہم ٹرائیول کر سکتے ہیں وہ ٹرائیول بھی کر سکتے ہیں کوئی جیسے ناظرین دیکھا ڈاک سابا نے آپ کو ٹی وی ایس کے اوپر بڑا ڈیٹیل بتائی اس کی پھر اسی طرح آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ بانچپن تشکار ہیں تو یعنی آپ کو بے اولادی کا مسئلہ ہے یعنی اولاد پروپر نہیں ہوئی یا اس کے علاوہ آپ کو کنسیو کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو آئی ای آئی کے ذریع بھی اس کو کنسیو کیا جا ستا ہے اور وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ ڈاک سابا نے بڑے زبردست انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے تھوڑ جتنے بھی بے اولاد ہیں وہ قرآن ارز پہ کسی بھی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ہماری آواز جاری ہوگی تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں گے یعنی ان کو فائدہ ہوگا تو ڈاک سابا تھرٹی سیکنڈ میں آپ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک میریڈ کپل ہیں اور آپ ایک سال ہو گیا آپ کو ٹرائے کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اور آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کائنڈی پلیز ایک سال سے زیادہ اپنا ٹائم زیانہ کریں اور جلد از جلد اپنی گائنکالوجز سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ بھی سوشل پریشر اور سوشل سٹریس سے بچ سکیں اور میری بھی کوئی بھی حلپ آپ کو چاہیے ہو تو آپ اینی ٹائم اس سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں میں اپنے کلینیکل سیٹنگ میں آئی ایو آئی کرتی ہوں اور بہت زیادہ سبسیڈائز ریٹس کے اوپر کرتی ہوں کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ ہماری عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے جو مہنگائی کا آج کل عالم ہے اور جتنے ہمارے ملک کے حالات ہیں تو اس کے اکورڈنگلی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کنسیف کریں اور خوش رہیں سینکیو ویری مچ جی سب اس پروگرام میں یہ ساری باتیں بڑے خوبصورت انداز میں ہو ڈاک سابا آپ کا شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ویورز کے لیے ڈاک سابا نے انڈ پہ جو ہے ان کو خوشکبری سنائی لیکن اگر ملکی معاملات میں دیکھا جائے تو یہ خوشکبری نہیں ہے کیونکہ آبادی جو ہے وہ کم کرنی ہوتی ڈاک سابا تو کہہ رہی ہے کہ آپ آتے جائیں اور اپنے مسائل کو حل کروایا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام میں بہت زیادہ چیزیں سکھنے کو ملی ہوں گی اور جتنی بھی ہماری جو ہمیں دیکھنے والی فیمیلز ہیں وہ بیٹیاں بیٹے جتنے بھی جو نیو جنریشن ہے جس طرح بھی ان کو مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوا ہوگا اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوڈیو کے اندر ٹائم لیمٹیشنز ہوتی ہیں تو یہاں پہ میرا دل چاہ رہا تھا ڈاک سابا سے اور بھی کئی سوال کیے جا سکتے تھے کیونکہ یہ جو گفتگو ہے یہ گھنٹوں تک محیط ہے اس کو ہم مزید کر سکتے تھے تو ہم ڈاک سابا سے دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر کسی پروگرام میں ٹائم لیں تو ہمیں دیجئے اجازت اور دوبارہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ